سپریم کورٹ کے حکم پر سٹیٹ پینک کی جانب سے براہ راست الیکشن کمیشن کو پنجاب میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے جاری ہو جانے کے باوجود الیکشن نہیں ہوں گے اور عمران پروجیٹ کے حامی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد ایک اور سینئر جس کے خلاف متحرک ہو گئے ہیں یہ دعویٰ کیا ہے صحافی اسد علی طورن یوٹیو پر اپنے حالیہ وی لاغ میں سپریم کورٹ میں آج کی سماعت کا احوال سناتے ہوئے اسد طور نے کہا کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بنچ کی ان چیمبر سماعت کے دوران سیکرٹری وزارت خزانہ، قائم مقام گورنر سٹیٹ بینک سمیہ کامل اور اٹھولی جنرل سپریم کورٹ کے روبرو پیش ہوئے ان کے علاوہ دیپیٹی گورنر سٹیٹ بینک انہیت حسین چودری، دیریکٹر سٹیٹ بینک قدیر بخش، پروٹوکول آفیسل سٹیٹ بینک محسین افضال، سیکریٹری الیکشن کمیشن، ایڈیشنل سیکریٹری الیکشن کمیشن اور ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشن بھی سماعت کے لیے موجود تھے ان تمام افراد کو چیمبر سے باہر بھیج دیا گیا سماعت کے دوران اٹھولی جنرل منصور عثمان آوان نے موقع پر اختیار کیا کہ وفاقی حکومت انتخابات کے لیے فنڈز کے اجرام میں بے بس ہیں پارلیمنٹ نے حکومت کو فنڈز جاری کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا تو فنڈز کیسے جاری کریں اٹھولی جنرل کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے چار اپریل کے حکم پر عمل درامت کیا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈز سے رقم کے لیے بل پارلیمنٹ میں پیش کیا پارلیمنٹ نے انتخابات کے لیے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈز کے اجرام کے بل کو مسترد کر دیا پارلیمنٹ سے بل مسترد ہونے کے بعد حکومت سٹیٹ بینک کو فنڈز کے اجرام کا نہیں کہہ سکتی مختصر سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے قائم مقام گورنر سٹیٹ بینک سمیہ کامل کو حکم دیا سٹیٹ بینک اکیس عرب روپے براہ راست الیکشن کمیشن کو جاری کریں آپ کو حکومت کی سننے کی ضرورت نہیں عدالت کا حکم ماننا پڑے گا اور پیر تک اکیس عرب روپے جاری کرنے کے حوالے سے رپورٹ جاری کریں صحافی نے کہا کہ اگر کسی صورت یہ اکیس عرب روپے جاری ہو بھی جائیں اس کے باوجود بھی انتخابات نہیں ہوں گے آج قومی اسیمبلی میں ہونے والے اجلاس میں عالمی چیف جنرل سیداسم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی ندی منجم شرکت کریں گے اور ملک میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور قومی سلامتی کی جانب سے منظور شدہ فورسز کے جاری آپریشنز کے حوالے سے بریفنگ دیں گے پارلیمان کو تمام حقائق سے آگاہ کیا جائے گا افغانستان میں کیا حالات ہیں کتنے آپریشنز جاری ہیں کیا آپشنز موجود ہیں کن علاقوں میں ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا ان آپریشنز میں کتنے سیکیورٹی فورسز اہلکار استعمال کیے چائیں گے کتنا بجٹ درکار ہوگا الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخابات کے لیے تین لاکھ سیکیورٹی اہلکاروں کا مطالبہ کیا ہے اس بریفنگ کے بعد بتایا جائے گا کہ فوج آپریشنز میں مصروف ہے جبکہ رینجرز اندرونی سیکیورٹی کے معاملات میں مصروف ہے ایفزی اہلکار بھی اہم جگہوں پر پائنات ہیں پولیس کی جانب سے بھی کچھے کے علاقے میں جاری آپریشنز میں معاونت فراہم کی جا رہی ہے اس لیے انتخابات کے لیے سیکیورٹی اہلکار دستیاب نہیں ہے جس طرح سپریم کورٹ نے اکیس ارب جاری کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ سیکیورٹی دفاع کو بھی ایسا ہی آرڈر جاری کیا جائے گا کہ آپ سیکیورٹی کے لیے ڈریکٹ الیکشن کمیشن کو فوجی اہلکار فراہم کریں یا آر بھی چیف کو طلب کر کے تین لاکھ فوجی اہلکاروں کا مطالبہ کیا جائے گا فوج کے فراہمی ممکن نہیں ہو سکے گی تو اکیس ارب جاری ہونے کے باوجود انتخابات نہیں ہوں گے اور ان اکیس ارب کی وہی حیثیت ہوگی جو دیامر بھاشا ڈیم کے پندرہ ارب روپے کے فنڈز کی ہے جب اکتوبر میں الیکشن ہوں گے تو ان فنڈز کا استعمال ہو جائے گا اسد تور نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے اندر کی صورتحال دوسری جانب خاصی تشویشناک ہے سپریم کورٹ میں جاری لڑائی اپنے بدترین انجام کو پہنچنے والی ہے ایک اور انتہائی اہم جج ہیں جسٹس سردار تارک مسعود جو سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر ترین جج ہیں جسٹس تارک سپریم کورٹ کے دو انتہائی اہم فارمز کے رکن ہیں جوڈیشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے قبائد کے خلاف جونئر ججز کی ایلیویشن کی بھرپور مخالفت کی ہے اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے منپسند جج سائبان کی ایلیویشن کی مخالفت کی ہے اس کے علاوہ یہ سپریم جونیشل کاؤنسل کے بھی اہم رکن ہیں جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو بنانے کا فارم ہے اور اسی فارم سے چیف الیکشن کمیشنر اور چیئرمن نیب کو بھی ہٹائے جا سکتا ہے یہ باڈی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہے جس کے تین رکن ہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس قاضی فائزیسہ اور جسٹس سردار تارک مسود اگر چیف جسٹس کے منپسند ججز کے خلاف کوئی ریفرنس دائر ہوگا تو ان فارمز پر آئین پسند ججز کو اکثریت حاصل ہے اگر ان آئین پسند ججز کو کمزور کرنا ہے تو صرف جسٹس قاضی فائزیسہ تک ہی محدود نہیں پھر جسٹس سردار تارک مسود کو بھی دیکھنا ہوگا ورنہ پروجیکٹ عمران پوری طرح نہیں چلے گا اور فیض حمید دوبارہ سے ڈی جی آئی ایس آئی نہیں بن سکیں گے اگر بن بھی گئے تو مطلوبہ ٹاسکس انجام نہیں دے سکیں گے عدالتی شخصیات جن میں سے ایک پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ مبینہ طور پر ان کا کچھا چھٹھا سامنے آ چکا ہے جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف ریفرنس بھیجوانے والے بھی وہی شخصیت تھی انہوں نے اپنے ایک بڑے کے حکم پر جسٹس سردار تارک مسود کے خلاف کیس بنانے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان کے دائیں بائیں بیٹھنے والے وکلا اور دیگر سہولتکاروں کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ جسٹس تارک کے خلاف کوئی معلومات نکالیں یا پیسے ادا کر کے کوئی جالی ثبوت اکٹھے کر دیں جن کی بنیاد پر کیس بن سکے اس طرح ملک میں جڈیشل سیاست چل رہی ہے جب بدنیتی پر ممنی اس طرح کے منگھڑت ریفرنسز بنایا جائیں گے تو اس سے ان کو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ سپریم کورٹ کا ہی چہرہ بے نکاب ہوگا